ساتھیوں نمسکار میں پرموت کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا وہ گنہ جس کی بھوائی ہم نے بیس پھروری کو ورٹیکل ودھی دوارہ کی تھی اس ودھی کو فگوارا ودھی بھی بولا جاتا ہے اور بہت سارے کسان اس کو کھڑی گلی کی بھوائی بھی بولتے ہیں تو کسان بھائیوں آج بیس مارچ ہے جب میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج لگوگ ایک مہینے کا سمیں اس بھوائی کو ہو چکا ہے بیسے تو کسان بھائیوں اس ودھی سے گننے کی بھوائی کا بیسٹ سمیں ایک اگست سے لے کے پندرے اکٹوور تک کا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کی بھوائی پہلی بار بیس پھروری کو اپنے اس کھت میں کی تھی تو کسان بھائیوں آج میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے کھت میں اس ودھی سے کتنا جماب کھڑی گلی کی بھوائی سے ہوا ہے تو کسان ساتھیوں بیڈیو میں لاش تک بنے رہنا جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے ان ساتھیوں سے انرود ہے کرپہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو all پر سیلیکٹ کر دیں تو کسان بھائیوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اس بھوائی کا بیسٹ سمیں ایک اغسط سے پندر اکٹوور تک کا ہوتا ہے لیکن کسان ساتھیوں ہم نے پریکٹیکل کے طور پر پہلی بار اس ودھی سے اپنے کھیت میں بیس فروری کو ہم نے اپنے اس کھیت میں اس ودھی سے گھنٹی کی بھوائی کی تھی تو کسان بھائیوں آج میں آپ کو یہی دکھاؤں گا اس ودھی سے بھوائی کے بعد گھنٹی نے کتنا جماب کیا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کھت میں بیڑھ بنانے کے بعد کس دسا میں ہم کو اپنے کھیت میں اس ودھی سے گھنٹی کی بھوائی کرنی چاہیے کیونکہ کسان بھائیوں اس ودھی سے اگر آپ اپنے کھیت میں گھنٹی کی بھوائی کرتے ہو تو اس میں سب سے مہت پونڈ یہی ہوتا ہے آپ کس دسا میں گھنٹی کی کھڑی گھلی دوارہ بھوائی کرتے ہو کیونکہ کسان بھائیوں ہم نے اپنے اس کھیت میں ایک ہی بیڑھ کے دونوں اور گھنٹی کی بھوائی کی ہے کسان ساتھیوں آپ دیکھ پا رہے ہوگے اس سائیڈ میں تو سبھی کھڑی گلیوں نے جماب کیا ہے لیکن کسان دوستو دوسری سائیڈ میں آپ کو دیکھا ہوں گا اس سائیڈ بہت ہی کم گنے نے جماب کیا ہے تو کسان ساتھیوں اب میں آپ کو دوسری سائیڈ دکھاتا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہوگے کسان ساتھیوں اس سائیڈ بہت ہی کم گنے کی کھڑی گلیوں دوارہ جماب ہوا ہے کسان ساتھیوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر اتنا کم جماب کیوں ہوا ہے کسان ساتھیوں آپ دیکھ پا رہے ہوگے دونوں ہی سائیڈوں میں سیم بوائی کی گئی تھی ایک سمیں پر کی گئی تھی لیکن کسان بھائیو اس سائیڈ لگ بھگ پندرہ سے بیس پرسنٹ ہی جماب ہو پایا ہے لیکن کسان دوستو دوسری سائیڈ اٹھانمیں پرسنٹ کے آس پاس ہمارے خیت میں جماب ہوا کسان دوستو آپ کو میں بتانا چاہوں گا ہم نے اپنے اس خیت میں سترے فروری کو ٹرینچ ویدی دوارہ گنے کی بوائی کی تھی وہ گنہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا لیکن کسان دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ جو یہ بیٹ دیکھ پا رہے ہو جس پر بہت ادھک ماترہ میں خرپتبار اگا ہوا ہے کسان بھائیو یہ بیٹ نہیں ہے یہ ہمارے خیت کی میڈ ہے کیونکہ دونوں ہی سائیڈوں میں ہمارا خیت ہے اور اسی میڈ کے دونوں کناروں پر کسان بھائیو ہم نے کھڑی گلی کی بوائی کی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر اس بدھی سے گنے کی بوائی فروریہ مارچ مہینے میں کی جائے تو وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے تو کسان بھائیو آپ کو میں بتانا چاہوں گا جس سائیڈ میں اس بدھی سے گنے نے ادھک جماع کیا ہے وہ سائیڈ وہ ہے جس پر سوے کو سورج نکلتے ہی دھوپ آنی شروع ہو جاتی ہے یہ پورا سائیڈ ہے اور کسان بھائیو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہو جی دھرکو گنے نے بہت کم جماع کیا ہے یہ پچھائی سائیڈ ہے جس پر سوے کی دھوپ نہیں لگ پاتی اس لیے کسان بھائیو اس سائیڈ کے گنے نے بہت کم جماع کیا ہے تو کسان بھائیو اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں ٹرینچ بدھی کا گنہ جس کی بھائیو ہم نے سترہ فروری میں سنگل لائن ٹرینچ بدھی دوارہ کی تھی جس میں لائن سے لائن کی دوری پانچ پھوٹ رکھی گئی تھی اور سنگل آنکھ کے ورڈ دوارہ اس کی بھائیو کی گئی تھی تو کسان ساتھیوں آپ دیکھ پا رہے ہوگے ہمارے کھیت میں ٹرینچ بدھی گنے نے کافی ساندار جماع کیا ہے کسان دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوگے ایک طرف سے گنے نے جماع کیا ہے لیکن کسان دوستو ہمارے کھیت میں کافی ماترہ میں کھرپتوار بھی ہیں ان کی ایک نرائی گڑائی کرائی جائے گی ساتھ میں کسان دوستو آپ کو عطانہ چاہوں گا ہمارے اس کھیت میں کافی ادھک ماترہ میں ہمارے ان بیڈوں کے اوپر کھرپتوار اگائے تھے اسی لیے ہم نے جلدی ہی اس میں اپنے منی ٹیکٹر دوارہ روٹا ویٹر سے ایک جتائی کر دی ہے تاکہ بیڈ کے اوپر کے سارے کھرپتوار نشٹ ہو جائیں اور کسان بھائیوں آپ دیکھ پا رہے ہوگے بیڈ کے اوپر کے سارے کھرپتوار نشٹ ہو گئے صرف ہمارے گنے کی نالیوں میں ہی کچھ کھرپتوار بچے ہیں ان نالیوں کی بھی ایک نرائی گڑائی کرائی جائے گی اس سے سارے کھرپتوار نشٹ ہو جائیں گے تو کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوسرے کسان ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساتھ میں کمنٹ کر کے یہ بتائیں آپ کو کس بدھی کا گنہ ہمارا اچھا لگا اور جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے کرپہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے وٹن کو all پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ تب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے